السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضل امان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تذیروں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تھم نیل پھر تو آپ نے ریڈ کر لیا ہوگا لیکن میرا جو اپننگ ہے آج کی وہ ذرا دکھی نہیں ہے بلکہ سکھی سکھی اور خوشی خوشی ہے وہ جناب کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے بھائی جانے کا سید ادنان بادشاہ بڑی کمال کی اپننگ لکھی ہے میں نے سوچا میں اپنے ولوگ کی اپنی گئے دوں گی لکھتے ہیں کہ آج چھے بجے کفر کے بت ٹوٹ جائیں گے جمہوریت کل جمہوریت کی تاریخ کا ایک نیا سنہرہ باب لکھا جائے گا کل تمام جمہوری پارٹیاں قانون اور ریاست کے ساتھ ہوں گی اور انتشاری ٹولہ سڑکوں پر ڈیش لال کروا رہا ہوگا ڈونٹ انہیں نے کہا کہ کل گھوڑے جشن بنائیں گے اور کھوتے سڑکوں کے اوپر ناگن ڈانس کریں گے کل اڈیالہ جیل سے آوازیں آئیں گی کہ تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی کہ ایسا کیا گناہ کیا ایسا کیا گناہ کیا کہ لٹ گئے ہاں لٹ گئے تو لٹ گئے ہم تیری محبت میں تو اب یہاں پر بریکنگ نیوز چل رہا ہے کہ ساتھ وہ جیسے سٹار پلس پر دکھاتے ہیں نا کہ این ٹائم پہ حسینہ مان جائے گی نہیں بلکہ حسینہ تو جسے اپنے منایا تھا وہ روٹ گئی ہے یعنی مولانا فضل الرمان تو جناب اس وقت جو سب سے پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ اس وقت رات کے پشلپ ہے تقریبا صبح سیری کے وقت چاہ کر یہ بات ہوئی ہے اور میں دیکھ لیں آپ کو صبح صبح ہی ریپورٹ جو ہے وقت کر رہی ہوں آپ کو بتا دوں کہ وزیراعظم شہباز شریف بلاول جو ہیں یہ مل کر گئے تھے مولانا صاحب کے گھر پوری رات مولانا صاحب کو مناتے رہے ہیں مولانا صاحب ایک مرتبہ پھر سے اپنی بات سے مکر گئے ہیں اور انفورچنیٹلی جو لوگ یہ کہہ رہے تھے جس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب بڑے زیرق سیاستدان ہیں انہوں نے جو ہے وہ پی ٹائی والوں کو اپنا کانہ بنا دیا کل کے ولاغ میں میں نے کہا تھا دیکھیں جہاں پر میں ایک اچھی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں آپ سے شابش لیتی ہوں لیکن جہاں پر میری مسٹیک ہوگی میرا فرض ہے کہ میں آپ سے اس چیز کی غلطی پر معافی بھی مانگو تو میں معافی مانگتی ہوں کیونکہ مولانا صاحب مکر گئے اور مولانا صاحب سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ مولانا صاحب ایسی حرکت کریں گے اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں برحال بلاول اور شباہ شریف جو ہیں پوری رات مولانا صاحب کو مناتے رہے لیکن مولانا صاحب نہیں مانے مکر گئے اب تفصیلات کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب ذرا جناب آپ تفصیلات ملاحظہ فرمائیے کہ مولانا صاحب نے سب کچھ جو کیا ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا میں شروع کہاں سے کروں چلیں سنیے یہ جو آئینی طرح میم کی اوپر پچھلے کافے دنوں سے مذاکرات چل رہے تھے پھر آپ کچھ طریقے سے یاد ہے کہ بلاول نے مولانا صاحب کو کافی منایا تھا اور پہلے مولانا صاحب جائیں وہ روٹھی ہوئی حسینہ کی طرح نخرے دکھا رہے تھے پھر اس کے بعد مولانا صاحب مان گئے تھے پھر مولانا صاحب مکر گئے تھے پھر بلاول ان کو چھوڑ کے کراچی چلے گئے تھے واپس اور پھر اس کے بعد مولانا صاحب کا بیان آیا جس میں وہ بلاول کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے اس کے بعد یہ کوئی امکاناتیں کہ مولانا صاحب مان چاہیں گے اب مولانا صاحب دوبارہ سے مکر گئے ہیں اب ہوا یہ کہ آئینی ترمیم کی اوپر مذاکرات میں جو ابھی تک کی لیٹس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیشرفت نہیں ہو سکی اور مولانا صاحب اس سے مکر گئے ہیں اس کے پیچھے جو اندر کی خبر ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں لیکن ذرا پہلے یہ سننی جائے گا کہ شباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بقاعدہ پوری رات مولانا فضل رحمان کی رہائشگاہ پر بیٹھے رہے ان کو مناتے رہے لیکن وہ نہیں مانے جیجوائی کے جو ذرائع ہیں ان سے جب میں نے پتہ لگوایا تو پتہ یہ چلا کہ سیاسی رہنماؤں کے درمیان آئینی ترمیم کی اوپر کوئی بھی پیشرفت نہیں ہو سکی کیونکہ مولانا صاحب کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کر جو ایک بغض ہے وہ ختم ہونے کو نام نہیں لے رہا ملاقات کے موقع پہ مولانا فضل رحمان نے شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو دونوں سے شکوا کیا کہ ایک جانب تو آپ آئینی ترمیم کی اوپر ہمیں رازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ارکان پارلیمنٹ کو غائب کروا رہے ہیں آپ کو یاد ہے کہ کل انہوں نے ایک نیا شرش روڑا تھا پی ٹی آئی والوں نے اور انہوں نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی بہو کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا بندہ پوچھے کہ اگر اغوا ہی کرنا تھا تو ان کے بیٹے کو کرتے بھی بہو کو کرا کے کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن جانبوچ کے ایک پروپیں گھنڈ نہ کیا گیا تھا یہ ایک جھوٹی خبر پھلائی گئی تھی اور پھر بعد میں بتا چلا کہ بہو تو شاپنگ کے لیے گئی تھی اور شاپنگ سے آگے کہیں اور نکل گئی تھی اور پھر وہ خود بخود گھر واپس بھی آگئی تھی پھر اختر منگل کا بھی میں نے آپ کو کل کے ولاغ میں بتا دیا تھا تو اسی کو بیس بنا کے مولانا صاحب جو ہے وہ روٹ گئے اور مولانا صاحب نے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ کو غائب کرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اصل میں جو اندر کی خبر مجھے پتا چلی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہانا آگے کریں کسی اور کو پتا نہ چل دیں کر لیے کہانا آگے چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں اصل میں اندر کی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو اپنے ساتھی ہیں نا تین چار وہ منحرف ہو گئے ہیں مولانا سے اور وہ مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جو اب روز گلٹیاں مار کے ادھر 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 آ رہے ہیں نا اب ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیں گے اور اس کے بعد سننے میں آیا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کافی غصے میں آگئے ان کی حالت خراب ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو چار پانچ افراد ہیں اگر یہ بھی حکومت کے ساتھ مل گیا اور حکومت نے آئینی طرح ممت کروالی پاس بندوں کو توڑا جا رہا ہے سمجھا گئی اندر کی کہانی چلیں اب آگے بتاتی ہوں مولانا صاحب نے کہا کہ اس طرح کے اس سے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چلیں گے یعنی کہ پوری رات وہ بیٹھ رہے منانے کے لیے مولانا صاحب نہیں مانے انہوں نے کہا کہ پہلے لاپتہ سینیٹرز مفتی عبدالشکور کو بھی سامنے لائیں پھر بات ہوگی آپ کو پتہ ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ جو ایم اے نے تھا یا ایم پی اے تھا اس کا ایک بہنوئی تھا اس کا بیان سامنے آئے تھا اس نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے جب کوئی واردہ ڈالنی ہوتی ہے تو یہ اپنے بندے کو خود غائب کر دیتے ہیں اور خود غائب کر کے پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کو اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے گئی اور یہ تو آپ نے عام جملہ دیکھا ہے ویگو ڈالے والے آئے اور آ کر اٹھا کے لے گئے کچھ دیر پہلے جو شباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ مولانا فضل الرمان کو انہوں نے جتنا سمجھانا تو انہوں نے سمجھا لیا اس کے بعد شباز شریف کے ہمرا جو ہیں وہ نائب وزیر آزم اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور وزیر قانون جو ہیں آزم نزید تارڈ وہ بھی شامل تھے مولانا صاحب سے ملنے میں لیکن مولانا صاحب کوئی نہیں مانے ذرائع کے مطابق سیاسی رہنماؤں کے درمیان مجووزہ آئینی طرح میم سے متعلق بات چیت ہوئی لیکن اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکی اس سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا صاحب نے اپنے ساتھ جو ہے بریسٹر گوھر کو کھڑا کر لیا پیچھے عمر ایوب کو کھڑا کر لیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کے نمائندوں کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم پوئی فراخدلی سے حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ چیزیں ابھی بھی مشاورت کے قابل ہیں ترمیم متفقہ ہونی چاہیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے اور دوسری طرف جی جو آئی کے اندر فورڈ بلوک جو میں نے آپ کو ابھی اندر کی خبر دیا اس کے بارے میں مولانا صاحب نے اس کی تردید کر دی انہوں نے کہا یہ غلط بات ہے جبکہ اصل میں بات یہی ہے اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ابھی خبر میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی ہے کچھ گھنٹے پہلے بلاول کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئینی بینچ کیوں پر اکتفاہ ہو سکتا ہے مولانا کو زبان دے چکا ہوں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا پیپلز پارٹی کے چیئر مینے جی بلاول بھٹو انہوں نے کہا کہ اگر آئینی بینچ کو آئینی تحفظ ملتا ہے تو پیپلز پارٹی آئینی بینچ پر اکتفاہ کر سکتی ہے صرف اسی نکتے پر ہمارا جی یو آئی کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق ہے بسورت دیگر اپنے موقف پر ہم قائم ہیں خصوصی پارلیوانی کمیٹی کے جلاس میں چھبیس میں آئینی ترمیم کے لیے حکمران اتحاد آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گیا جس کے بعد ترمیم کے لیے حکومتی اتحاد اور جی یو آئی ایف میں جو ہے وہ اتفاق رائے پہلے ہوا تھا لیکن اب مولانا صاحب پیچھے ہٹ گئے اور آپ کو بتا دوں کہ جو بلاول نے یہ بات کی اب پتہ نہیں بلاول اس کے بارے میں کیا فیصلہ لیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں مولانا صاحب آخری سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں مولانا صاحب دلاصل نوے کی دہائی والے منظور وٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب منظور وٹو نے کیا کیا تھا چلے میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں منظور وٹو نے کیا کیا تھا جنیجو لیگ کی اٹھارہ سیٹوں کے ساتھ پیپلز پارٹی کو بلیک میل کر کے تین سال تک پنجاب کی وزارتِ آلہ جو ہے وہ اپنے پاس ہتھیائے رکھی تھی کیونکہ ان اٹھارہ ارکان کے بغیر اکثریت نہیں بنتی تھی اصل میں وہی کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان اچھا اب یہاں پر نا ایک اور رائے ہے وہ رائے کی حیثیت سے میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اگر اس میں میں غلط ہوئی تو آپ نے مجھے ضرور گائیڈ کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بہت سی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر اپنی بات سے مکر گئے ہیں تو اس کے بعد آئینی طرح میم جو ہیں وہ پاس نہیں ہو سکیں گی اور پھر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے فیصلے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے اب میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کا مسئلہ یہ تھا جو اس حد تک وہ مولانا فضل الرحمان کے آگے گر گئے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے موقع کے اوپر آپ کو پتائے کہ ان کے پاس یعنی حکومت کے پاس جو نمبرز ہیں اتحادیوں کے وہ پورے ہیں مگر حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ کوئی بھی ایسی سرگرمی نہیں کریں گے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو غیر اخلاقی حرکت کے زمرے میں آئے یا کل کو ان کے لیے یہ مسئلہ بنے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہماری نمبر گیم پوری ہے اس کے باوجود بھی ہم مولانا فضل ریمان کو منائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہو جائیں اب حکومتی کچھ ذرائع جو ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نمبر گیم اس بار بھی مولانا فضل ریمان کے بغیر بھی پوری ہے لیکن مولانا جو ہیں وہ ساتھ آ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس لیے دونوں حکومتوں نے یعنی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور نون لیگ کے لوگوں نے کوشش کی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اس بات کے لیے مان جائیں کیونکہ اگر مولانا صاحب مان جاتے تو یہ تحتر کے آئین کے این تناظر میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں لیکن اب کیونکہ مولانا صاحب نے گلاتی پھر سے ماری ہے تو اس ورح سے اس کو پھر بھی حکومت جو ہے وہ پاس کروا لے گی اچھا یہاں پہ نا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو مجوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس میں جو حکومتی مسودہ ہے اس کے کیا نکات ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں مجوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کی اوپر حکومتی مسودے کے جن نکات ہیں وہ اس وقت میرے ہاتھ میں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں حکومت کا مجوزہ آئینی ترمیمی مسودہ جو ہے وہ بارہ صفحات اور چوبیس نکات کے اوپر مشتملہ یعنی کہ ٹوٹل مجوزہ جو ہے وہ مسودہ کے مطن کے مطابق چھبیسویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت جو ہے وہ نہ آئینی بینچ کا اس میں ذکر ہے بلکہ آئینی ڈوین کی تجویز جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے مطن کے مطابق نئے آرٹیکل ایک سو اکیانوے اے میں سپریم کورٹ میں آئینی ڈوین کا قیام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے ججز کی تعداد جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گی یہ اس میں کہا گیا ہے ججز کیلئے ممکنہ حد کا تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی یہ اس میں ذکر ہے سپریم کورٹ کا کوئی جج اریجنل اختیار کی سماعت سو موٹو مقدمات کا مجازن نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا کوئی جج آئینی اپیلوں یا صداتی ریفرنس کی سماعت کا مجازن بھی نہیں ہوگا مطن کے مطابق سو موٹو اور اریجنل جو ریڈکشن کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈوین کا تین رکنی بینچ کرے گا صداتی ریفرنس کی سماعت اور فیصلہ بھی آئینی ڈوین کا تین رکنی بینچ کرے گا آئینی اپیلوں کی سماعت اور فیصلہ آئینی ڈوین کا تین رکنی بینچ کرے گا حکومتی مسودے کے مطن کے مطابق آئینی ڈوین سپریم کورٹ کے تین سینر ترین ججز کو تشکیل دیں گے سپریم کورٹ میں آئینی ڈوین کے اختیار اور ڈیوین کے دائرہ اختیار میں زیرے التواہ کیسز اور نظرے ثانی درخواستیں جو ہیں وہ منتقل ہوں گی مساودے میں چیئرمن جائنٹ چیف سرویسز کی دوبارہ تقرری اور توسیع کے قوانین کو آئینی تحفظ حاصل ہوگا اس کے لیے آئین میں نئے آٹھویں شیڈیول کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے آرٹیکل ٹو فورٹی تری میں نئی شک کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے جس میں ترمیم کے بغیر ان قوانین میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا مطن کے مطابق ہائی کورٹ کو سو موٹو لینے کا اختیار نہیں ہوگا آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ایج جوڈیشل کمیشن کے موجودہ ارکان برقرار رکھے جائیں گے چار ارکان جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں شامل کیے جائیں گے کمیشن کی ایک تہائی ارکان چیئر پرسن کو تحریری طور پر اجلاس بلانے کی استعداد کر سکتے ہیں چیئر پرسن پندرہ روز کے اندر اجلاس بلانے کا پابند ہوگا اجلاس نہ بلانے پر سیکیٹری کو سات دن میں اجلاس بلانے کا اختیار ہوگا مطن کے مطابق آرٹیکل ون سیونٹی نائن میں ترمیم کی جائے گی اور چیف جسٹس کی مدت زیادہ سے زیادہ تین سال ہوگی چیف جسٹس کی عمر جو ہے وہ پیسٹ برس سے کم بھی ہوگی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور آرٹیکل سکسٹی تری میں ترمیم ہوگی اور دہری شہریت کا حامل الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے گا منتخب ہونے پر نوے روز میں غیر ملکی شہریت ترک کرنے کی پابندی ہوگی اور آرٹیکل سکسٹی تری اے میں ترمیم ہوگی اس کے علاوہ منحریف رکن کا ووٹ جو ہے وہ شمار ہوگا اور حکومتی مسودے کے مطابق آرٹیکل فورٹی ایٹ میں سے وزیر اور وزیر مملکت کے الفاظ حضف کر دیا جائیں گے صرف کابینہ یا وزیر کی وزیراعظم کی صدر کو بھیجوائی گئی سمری کو کسی عدارت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا آرٹیکل ایٹی ون میں ترمیم سے سپریم جوڈیشل کانسل اور انتخابات کے لیے فنڈز لازمی اخراجات میں شامل ہوں گے آرٹیکل ٹرپل ون میں ترمیم سے صبائی مشیروں کو بھی اسمبلی میں خطاب کا حق دیا جائے گا مطن کے مطابق آرٹیکل ون ایٹی فور تھری ون ایٹی فور کے تحت سو موٹو یا ابتدائی سماعت کی مقدمات میں سپریم کورٹ صرف درخواست میں کی گئی استعدا کی حد تک فیصلہ جاری کر سکے گی آرٹیکل ون سکسٹی اے میں ون ایٹی سکس اے میں ترمیم سے سپریم کورٹ مقدمہ اپیل کسی ہائی کورٹ کو منتقل کرنے کی مجاز ہوگی اور سپریم کورٹ مقدمہ جو ہے وہ اپیل خود بھی منتقل کرنے کی مجاز ہوگی یہ ہیں اس میں سائی ڈیٹیلز تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کر کے اپنے پیروں پر کتنی بڑی کلھاری ماری ہے اور یہ بھی بتائیے کہ حکومت جو ہے وہ مولانا کے بغیر ہی اسے پاس کروالے کی لیکن آنے والے وقتوں میں تاریخ میں مولانا صاحب غلط سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور مولانا صاحب کس طرف اپنا نام لکھوا رہے ہیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا آپ کی نظر میں کیا بات ہے آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجئے پرسنلی جب آپ دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تجزیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولئے گا چانل کو سبسکرائب کرلیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے باندھ